دریا ویشو کے کنارے کچھرہ جو ڈالنا ہے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے جو میں آپ کو تھوڑا تصویر دکھانے کی کوشش کروں گا یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ گندگی پوری جو ہے وہ یہاں پہ دریا کے کنارے پہ ہیں لیکن کیا واقعی میں جو نیچے یہ لوگ جو یہ پانی پیتے ہوں گے تو کیا واقعی میں وہ کیا مختلف بیماریوں میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے اگرچہ یہ ڈامپنگ سینٹر میں ان کو ڈالنا تھا یہ ڈامپنگ قسم کی ڈامپنگ سینٹر ہے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری گندگی کوڑا کبارا جو بھی ہے وہ اس دریا ویشو کے کنارے تاکہ جب یہاں سے پانی آئے گا یا بارش ہوگی تو بلکل یا کتے یہاں پہ اس قدر ابھی ہم یہاں سے گزرتے اتنے کتے ہیں حتیٰ کہ ہم نے ان کو بھگایا کہ یہاں پہ خطرہ وہ حملہ کر سکتے ہیں اس قدر تھوڑا سا تصویریں دکھائیں گے آپ کو یہ بنایا کس لیے پھر اگر چی یہ جو یعنی ڈامپنگ سینٹر ہی کہیں گے یہ چھوٹا سا ایک شڑ بنایا ہے تاکہ لوگ اس میں جو ہے ڈالیں گے لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں لوگ جہاں دور دور سے گندگی لاتے ہیں اور باہر ڈالتے ہیں اور یہ غلط کرتے ہیں تاکہ آگرچہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آدھا ایمان صفائی ہے کیا واقعی میں یہی ہم یہی کرتے ہیں کیا یہی ایمان ہے ہمارا کہ ہم گندگی ڈالتے ہیں ایک تو ہم پورا جو ہم ماحول خراب کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ جس چیز کے لیے یہ لاکھ روپیہ خرش کیا گیا ہے اس چیز کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اس کے دروازے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن میری گزارش ہے جو متعلقہ محاکمہ نہیں ہے محاکمہ رولیڈیوریمیٹ جو نہیں پڑے کہ یہاں پہ اس قدر جو حالات یہاں پہ بنی ہیں ان کو چاہے یہاں پہ آنے کی زورت یہاں پہ دیکھنے کی زورت ہے تاکہ جس چیز کو ہم نے پیسہ لگایا ہے تو کیا واقعی میں یہ خالی دکھاوا کے لیے رکھنا ہے یا یہ واقعی کام بھی آنا چاہے اور لوگ اسے بھی میں کہنا چاہوں گا لوگ جو یہاں پہ گندگی ڈالتے ہیں باہر احساس ہونا چاہے یہ دریا ویشو جو ہے ساپ پانی ہے تو پانی کے بوند قطرے کے لیے لوگ جو ترستے ہیں باقی جگہ پہ آپ دیکھیں ان کی کیا سیچویشن ہے کیا حالات ہے اس قدر لیکن اگر یہ دریا ویشو ہے جو لوگ نیچے اس کا پانی پیتے ہیں کیا اگر آپ لوگ کا احساس ہوگا کہ جب آپ کو آپ کو اپنے لیے پانی پینا ہوگا کیا آپ جب گندگی دیکھو گے گندگی اس میں دیکھو گے کیا آپ پیو گے لیکن وہ بھی احساس رکھیں کہ لوگ نیچے پانی پیتے ہیں کیا یہ گندگی اس میں نہیں جاتے ہوگی کیا یہ بیماری یا یہ جو بدبو اس میں نہیں جاتا ہوگا تو یہ بتائے خدارہ احساس کیجئے کہ آپ اگر انسان ہیں اگر آپ کے پاس واقعی میں انسانیت ہے کہ آپ سوچیں کہ جہاں جہاں پی دریا ویشو کے کنارے کہ ہم بات کریں گے دریا ویشو کے کنارے احساس رکھیں ہم انسان ہیں اس کے بعد کون کس مذہب کے ساتھ وابستہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن انسان تو ہے لیکن کیا واقعی میں جس چیز کے لئے یہ استعمال کیا گیا ہے یہاں کے لوگوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا جن لوگوں کے لئے یہ بنایا گیا ہے ان سے بھی میری گزار سے درخواست ہے اتنی بدبو یہاں پہ ہے خدا خیر کرے میں کیا کہوں گا کہ لیکن اب میرے یہ کہ میں نے جب دریا ویشو کے کنارے یہ دیکھا کہ تھوڑا دریا ویشو دکھائیں گے یہ دریا ویشو ہے بلکل اس کا اندر سے یہاں سے بھی پانی نکلتا ہے تو خدا کی خدا رہا یہ بتایا کہ اگر آپ لوگوں کو احساس ہے کہ اگر آپ انسان ہے واقعی میں یہ دریا ویشو ہے دریا ویشو یہاں سے بہہ کر نکلتے ہیں یہاں سے نیچے جو آپ دیکھ لیں لیکن آگے تھوڑا دکھاؤں گا یہاں پہ بلکل گھندگی زیادہ ہے اور وہاں زیادہ بدبو ہے تو میری درخواست ہے تمام لوگ اسے جو بھی اس علاقے کے لوگ جو ہے ان کو چاہے یہاں پہ یہ گھندگی باہر نہ رکھئے نہ ڈالیے اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ رونل ڈیولیمنٹ کے افسران جو ہے ان کو بھی چاہے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے جناب جی یہ دریا ویشو کے کنارے پہ ہے اس سے اگر آپ کنٹرول نہیں کرو گے تو یہ نیچے جو لوگ رہتے ہیں تو وہ بیماری میں مپتلا ہو سکتے ہیں تو وہ یہ بتایا کہ جو لوگ پانی نیچے پیتے ہیں یار خدا کی خدا رہا یہ بتایا کہ آپ کا درم آپ کا انسان آپ کی انسان یہی سکھاتا ہے کہ آپ لوگ دریا ویشو کے کنارے ڈالیں گے تمام لوگ سے میری گزارش ہے ایک اور یہاں پہ رہگیر جو ہے جو ہے جو سام گاموک پکن بلشے اس لکو بیچاری یہ درس منیوز جانوار مرین تمچاناں تراؤنی ایتنی سای بنای اگر آخ بچ سکول دمال ہسپور تو وہ چورن نفرن سلویچون تو تاہین کرلے ساہین بچ پار گسنجو یہ پر زبرتہ مشکلات یہ پر ہون آسان اس پر دندو تو آدھ اگر آتھ آس کرلے نیچے ایتی نسان بلوکل خاتر باز خواست بلوکل شکریہ بلوکل بلکل یہ مقام مقام نفر بلکل گزرم دار بلکل یتکی ایمون کے اس بلاک افسر یعنی پامبائی جو بلاک افسر ہے ان کو چاہے یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا ہی دور ان کا جو آفیس ہے لیکن میری بھی ان سے درخواست ہے کہ جناب جی آپ لوگ کی ڈیوٹ کی ہے آپ کو دیکھنا چاہے جو آپ کا کنسرن ویل ڈیو ہے وہ آپ تک مسیح ضرور پہنچاتا ہوگا تو خدا رہا یہ بتائے اگر یہ بنایا گیا ہے کس چیز کے لئے بنایا ہے اور لوگ اسے بھی میں کہنا چاہوں گا جناب جی اگر یہ پیسے لگائے گئے سرکار نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا تو کس لئے بنایا ہے تو یہ بتائے کہ اگر آپ لوگ انسانیں انسانی تھے آپ لوگوں کے پاس کی آپ سوچیں کہ نیچے یہاں سے بھی پانی بہتا ہے آپ یہ بتائے یہاں پانی یہاں پانی سینٹر میں یہ بنایا گیا ٹھیک ہے اس وقت جو آپ لوگوں نے لوکیشن بنایا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اکثر جتنے بنایا گیا دریہ کے دریہ ویشن کے کنارے پہ یہ تمام جو جتنے بھی بنایا یہ اس کے لئے جو یہ کہیں گے کہ ڈیکمپوس کرنے کے لئے بنائے گئے کہ ایسے کہ یہاں پہ کچھرہ نکلے گا ایک ہی جگہ پہ رہے گا لیکن خدا رہا یہ بتائے کہ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو کل کیا جواب دوگے چاہے جس بھی مذہب کے ساتھ آپ وابستہ ہے اس مذہب کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ مشکلات ہیں یہاں پہ یہ پریشانی ہے یہاں عام رہگیروں کو مشکلات ہو رہا ہے عام لوگوں کو پریشانی ہو رہا ہے حتیٰ کہ ہم یہاں سے گزرتے ہیں کہ اب مجھے نہیں یہ سہا نہیں گئے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کتے بوت ہیں ہم نے آپ پہلے ان کو یہاں بگایا کتے کو تب ہم نے یہاں سے ریپورٹ کیا تو میری گزارش ہے جو زلہ کے سربراہ ہے جو زلہ ترکیتی کمیشنر ان سے میری گزارش ہے بالکسوس جو اے سی ڈی کلگام جو ہے ان کو چاہے جو رول ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہے زلہ کے سربراہ ہے اس کے ہے رول ڈیولپمنٹ کے ان کو چاہے کہ یہ دیکھنے جہاں پہ بھی کلگام کے مختلف اکثر علاقوں میں ہم نے دیکھا ایسے بیکار پڑے ہیں تو گندگی کے ڈیر باہر کھڑے ہیں تو خدارہ یہ بتائے کہ کل آپ کو بھی جواب دینا ہے اگر یہ صفائی رہے گی سوسائٹی سماج صاف سترہ رہے گا لیکن جب یہی دریہ دریہ کے کنارے پہ آپ لوگوں نے بنائے اس وقت جو لوکیشن آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈنٹفائی کیا ہے اس وقت بنائیں آپ لوگوں نے دریہ وشو کے کنارے پہ اکثر بنائیں لیکن فائدہ ان کا کچھ بھی نہیں ان کا زیرو فیصد فائدہ ہے جب گندگی پوری باہر ہے تب تک لوگ نہیں ڈالتے تھے یہاں پہ گندگی اب تو لوگوں کا اب بنا ہی لوگ دور سے آتے ہیں ان کو پتا ہے ہمارا یہاں باہر باہر ڈالتے ہیں ارے باہر سے آپ اگر آپ گندگی گھر سے لاتے ہو باہر مت ڈالیے اندر ڈالیے اس میں اگر آپ باہر ڈال رہے ہیں اس کے بعد اگر تھوڑا آپ کسٹ کریں گے اندر جائیں گے تو کتنا بہتر رہے گا کتی ہے اچھا ہی ہوگی کہ تاکہ صفائی رہے گا تاکہ ہمارا سوسائٹی ہمارا سماج جو ہے وہ صاف سترہ رہے گا تو یہ نہیں کہ خالی آپ کو جب آپ گھر میں اپنی واشروم کے لئے نکلتے آپ کو بدبو نہیں آپ یہاں نے اپنے لئے جب آپ کامور پہ بیٹھتے اس وقت آپ کو بدبو نہیں آ رہے جب آپ دوسرے کا دیکھ رہے وہاں میں بدبو آ رہے میری آپ سے گزارش ہے یا مجھے یہاں پہ نہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوا جب یہاں سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اتنے گندگی اتنی گندگی اور اس کے ساتھ ساتھ کتے تو تمام لوگ سے میری گزارش ہے کہ اس ریپورٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اس کیوں کی تاکہ انتظامی تک بات پہنچے انتظامی کو بھی چاہے یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے مہربانی کر کے اس کو صاف شفاف کرنے رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو آپ لوگ نے جو اس چیز کے لئے شرد بنایا ہے یہ جو آپ لوگ نے جو محکم رول ڈیولیمنٹ ان کو بھی چاہے کہ آپ کو تھوڑا اندر دکھائیں گے باہر دیکھ رہے کتنی گندگی اندر جو ہے کھالی پڑا ہے یہاں کتے ہوتے ہیں اور کتنی گندگی لیکن اگر اندر بھی آپ لوگ ڈالیں گے اندر کچھ نہیں ہے اندر باہر سے دیکھیں کتنی یہاں پہ لوگوں نے کھالے باقی چیزوں جو ہے وہ اس میں ڈال دی ارے کیا کر رہے آپ لوگ کیا کر رہے آپ لوگ احساس ہی نہیں آپ لوگوں کو یہاں عام لوگ بھی ذمہ دار جس طرح سے ہم یہ کہیں گے اگر مطلقہ محکمہ جو ہے ان کی بھی ذمہ دار ہے لیکن عام لوگ بھی ذمہ دار سلاکی کے عام لوگ بھی ذمہ دار ہے کیونکہ سوسیٹی میں تمام ہم آہ خطائے تمام ہم گناہ جو ہے سرکار پر نہیں ٹھوس دیں گے اس میں عام لوگ بھی ذمہ دار ہے کہ آپ لوگ وہاں سے گندگی لارہے اور باہر فینک رہے اندر فینکو آرام سے رکھو اندر پھر اس کے بعد جو انتظامی ہے یہاں سے اٹھائے گی تو میری گزارش یہی عام لوگوں سے بھی میری گزارش ہے اور اس کی سہست انتظامی سے بھی میری گزارش یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے مہربانی کر کے جو وارٹر بارڈیز ہے جو دریہ وشو ہے جو دریہ وشو جس پہ لاکھو لوگ جن کی زندگی جو ہے اسی پہ منحصر ہے تو مہربانی کر کے اس دریہ وارٹر بارڈیز کو بچائیے یہاں پہ گندگی دریہ کنار دریہ کے کنار پہ نہ رکھے اور دریا بیشو جہاں لاکھوں لوگ اس پانی کو نیچے پیتے تو میری آپ سے درخواست ہے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے اس کو ریپورٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیلئے